موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وزائف چینل آیا آپ کے لئے جمعت المبارکہ ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور خاص ورشتے آپ کے لئے دعا کریں گے یہ ایسی تسبیح ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے پاس رزق کی ایسی برسات ہوگی کہ آپ پوری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے آپ کی سات نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کے لئے رزق کے خزانے کھول دے گا بس آپ نے یہ جمعت اور مبارک کے دن چھوٹا سا عمل کرنا ہے آج کا یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وزائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی بہن سکے روحانی وزائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین جمعت المبارک کے دن بہت ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسا کہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے دن سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے ستر آخرت کی اور تیس اس میں دنیا کی اور آپ کا فرمان ہے جس نے جمعہ کے روز مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھا تو اس کے اسی برس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود کس طرح پڑھیں آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علیہ محمد عبدکا ونبیکا ورسولکا نبی الامی سبحان اللہ عز و جل کیا ہی پیارا درود پاک ہے اور اس کے پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں تو جمعت المبارک کے دن تو نور سے جھولیاں بھر جاتی ہیں کیونکہ یہ نور سے جھولیاں بھرنے کا دن ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا اگر وہ ساری مخلوق پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان سب میں کافی ہو جائے گا تو جمعت المبارک کے دن جس میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے ہر حاجت پوری کی جاتی ہے میری ایک دوست ہیں انہوں نے مشکلات سے نجات کا اپنا آزمودہ عمل بتایا اور جمعت المبارک کے دن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد ایک تسلید رود پاک کی اور یہ عمل کر کے سو جاتی عمل کے دوران میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی اللہ تبارک و تعالی نے میری وہ مشکل چند ہی دنوں میں حل کر دی جو عمل بات کیے بغیر کیا جائے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے آپ کو بھی آج میں وہ وظیفہ بتاؤں گی جو میری ان بہن نے مجھے بتایا وہ کہتی ہیں کہ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب بھی کوئی مشکل حاجت پیش آئے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے کوئی بھی خواہش ہو یہ تسبیح پڑھیں انشاءاللہ عزوجل یہ تسبیح آپ ادھر پڑھیں گے ادھر آپ کی ہر خواہش ہر حاجت پوری ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی ہم وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فوری ہماری وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتیں پوری کر دیتا ہے ہماری خواہشیں پوری کر دیتا ہے یوں تو جمعہ المبارک کے بہت سے وظائف ہیں جمعہ المبارک کے دن جو کوئی سورہ یحسین پڑھتا ہے اور جمعہ المبارک کے دن فجر کی نماز کے بعد سورہ یحسین صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا معامول بنا لیتا ہے اللہ تعالی ہر مقصد میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا رزق کے لیے بہت ہی زیادہ پر اثر ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جمعہ المبارک کے دن کروائیں انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیو اس کا جو بھی مصبت جواب ہے وہ ہی ملے گا تو جمعہ المبارک کے دن استخارہ کروائیا کریں اس کے علاوہ جمعہ المبارک کے دن ہی صدقہ دیا کریں کیونکہ یہ بہت ہی افضل دن ہے تمام دنوں کا سردار ہے اور حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل جمعہ کا دن ہے اور اس میں رحمتِ الٰہی کی بارش ہوتی ہے اور دوزخ کیا کو تھنڈا کیا جاتا ہے لہٰذا بہت ہی زیادہ پر اثر ترین یہ دن ہے جمعہ المبارک کو مومنوں کی عید کہا گیا ہے تو آج آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے کیونکہ فرشتوں کی تسبیح اور رزق کا خزانہ ہے تو آپ نے بس اس عمل کو ایک ہی بار کر لینا ہے کہ دن میں جب آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں حاصل ہوں گی تو وہ کون سی تسبیح ہے کہ جسے فرشتوں کی تسبیح کہا جاتا ہے تو آپ نے اس عمل کو اگر کر لیا تو آپ کے لئے فائدے ہی فائدے ہوں گے آپ کے لئے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہاں سے رزق اطاف فرمایا جائے گا کہ کبھی آپ نے گمان تک نہ کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نور کے پہاڑ اور نورانی فرشتوں کی جو تسبیح ہے اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھ لینا ہے کسی بھی نماز کے بعد اس کے بعد آپ نے اول آخر ایک ایک تسبیح درود پاک پڑھنی ہے اور پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان زل ملک والملکود سبحان زل عزت والجبرود سبحان الحی اللذی لا يمود سبوہ قدوس رب الملائکت والروح حضرت انزل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا دریا پیدا فرمایا جس کے ارزگر نورانی فرشتے نور کے پہاڑ پر اپنے ہاتھوں میں نور کے مٹکے لیے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں تو جس شخص نے جمعت المبارک کے دن یہ کلمات پڑھے تو پورا سال اس کے لیے خوشحالیاں ہوں گی سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے چاہے اور ہر گناہ ماف ہوں گے خواہ سمندر کی جھا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر یا جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو بخش دے گا آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی اور وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمایا جائے گا کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کی بارش عطا فرما دے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لائے ہے آپ لوگ اگر اپنی دعاوں میں اپنے نام شامل کرونا چاہتے ہیں تو جلدی سے درود پاک پڑھ لیجئے کمنٹ باکس میں آئیے آپ کو کس قسم کے وظائف چاہیے ضرور ہم سے ہمیں بتائیں اور ہمارے وظائف آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور اپنی رائے سے بھی ہمیں مستفیض کیا کریں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں کیونکہ درود پاک پڑھنا دلوں کا سکون ہے اپنا خیار رکھیں فی امان اللہ